بسم اللہ الرحمن الرحیم آر ایف آئی ڈی چپ یہ ایک چپ ہے جو پہلے ہمارے کارڈز پہ شناختی کارڈ پہ پاسپورٹ پہ کریڈٹ کارڈ پہ ہر ایک چیز پہ یہ لگی ہوئی ہے سویڈن میں یہ چپ جو ہے لوگوں نے اپنے جسم میں لگوانی شروع کر دی ہے بلکہ کفیات تک لگوا چکے ہیں آر ایف آئی ڈی ریڈیو فریکونسی ایڈنٹیفیکیشن چپ آر ایف آئی ڈی ریڈیو فریکونسی ایڈنٹیفیکیشن چپ یہ سویڈن ناروے اور وہاں کے لوگ جو ہے اپنے جسم میں لگوا رہے ہیں اس کا فیدہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ شناختی کارڈ اور بہت سارے کارڈ جو آپ جیب میں اٹھا کے پھرتے ہیں ان کے بجائے وہ ایک چپ کفی ہے آپ جو ہے ای ٹی ایم سے کیش نکلواتے ہیں تو جاتے چپ کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کھول جاتا ہے گاڑی کی ایون کے چابی کی ضرورت نہیں ہے یہ لگاتے ہیں تو گاڑی جو ہے نا انلاک ہو جاتی ہے نوول جو ہراری وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس چپ کا استعمال جو ہے آگے بہت بڑھنے والا ہے یہ چاول کے دانے کے برابر ہے یہ انسان کی سکن کے بالکل نیچے لگائی جا رہی ہے اور اس کا مستقبل میں جو ہے استعمال میڈیکل کے فیلڈ میں بے تاشا ہو جائے گا یہ چپ جو ہے آپ کے موبائل سے کسی ایپس کے ذریعے وائی فائی کے ذریعے یا بلو ٹوٹ کے ذریعے کونیکٹ اپ ہو جائے گی اور آپ سفر کر رہے ہیں اور اچانک آپ کے موبائل کے اوپر ایک الیرٹ سگنل آئے گا کہ آپ کے جسم میں جو ہے نا بکٹیریا یا وائرس داخل ہو گیا ہے فلو کا وائرس جو ہے آپ کے ناک میں یا موہ میں آ گیا ہے فوراں آپ گرم پانی سے غرارے کریں یا پھر اگلے سٹاپ پہ جا کے آپ جو ہے فلان ٹیبلٹس لے لیں تاکہ آپ اسے بچ جائیں ہارنفول بکٹیریا آ گیا ہے فوراں یہ بتا دے گی آپ کے موبائل کے اوپر الیرٹ سائن آ جائے گا کہ فلان ٹیزیز جو ہے آپ کے اندر فلان جگہ پہ بکٹیریا جو ہے اس نے حملہ کر دی ہے اچھے کچھ بیماریاں جو ہے نان وائرل ہوتی ہیں جیسے کہ کارڈک پرابلم ہے تو آپ کی آرٹریز میں اگر ہلکی سی بھی لپیڈز جمع ہوگی آرٹریز جو ہے شرنک ہونے شروع ہو جائیں گی شرنک ہونے شروع ہی ہوئی ہیں تو فوراں ایک سیگنل دے دے گی کہ آپ کی آرٹریز جو ہے تنگ ہو رہی ہیں آپ کے ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے کینسر جو ہے آپ کو پتا ہے ایک سیل سے شروع ہوتا ہے ایک ایبنارمل سیل سے جو ہی ایبنارمل سیل بنے گا وہ آپ کو الیرٹ کر دے گا کہ آپ کے جسم میں فلان جگہ پہ ایک ایبنارمل سیل بن گیا ہے جو بعد میں کینسر کی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے تو فوراں الیرٹ کر دے گا نوول جو ہراری کہتا ہے کہ انسان کی صحت جو ہے مستقبل میں بہت اچھی ہوگی انسان جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہارٹ ٹیک ہوتا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ کافی عرصے سے جو ہے نا آپ کی آرٹریز تنگ ہو رہی ہوتی ہیں ہارٹ کے اندر جو ہے کوئی چیزیں اکوملیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ فوراں بتا دے گا کینسر جو ہے فوراں بتا دے گا آپ جو ہے ایک سیل ایب نارمل یا سو سیل ایب نارمل کو ریموف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ لا علاج ہو جاتا ہے تو میں اس کی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا صرف آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں لیکن اس میں پرابلم بھی لوگ فورسی کر رہے ہیں کہ پرابلم بھی بہت زیادہ ہوگی ایک یہ کہ انسان کی پرائیویسی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی ہر بندہ جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ اس وقت آپ جو ہے پوری ڈیٹیکشن میں ہوں گے کہ اس وقت کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں پرائیویسی پرسنل پرائیویسی ختم ہو جائے گی لیکن اس سے زیادہ کوئی اور چیز بھی فورسی کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ چپ اگر آپ کی بیماریوں کے متارک ڈائیگنوزز اتنا زیادہ کر سکتی ہے تو پھر اس کے ریورس بھی کام کر سکتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے آپ ہیومن نرف سسٹم کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے انسانوں کو ان کے کیفیات کو بدل سکتے ہیں ان کی موڈ کو بدل سکتے ہیں اس کا خوشگوار فائلو بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دیپریشن سے نکل سکتے ہیں لیکن اگر نکال سکتی ہے تو پھر ڈال بھی سکتی ہے تو اس سے ایک سائبر کرائیم سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ذریعے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے برین واشنگ بھی کی جا سکے انسان کے ذہن میں جتنے پرانے نظریات ہیں اس کو واش اف کر کے نئے نظریات بھی شاید اس سے ڈالے جائیں گے بہرحال یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو شاید بہت جلد یہ انسانی زندگی میں پرٹیکلی داخل ہو جائے گی ایکسپیرمنٹ سے تو یہ نکل چکی ہے اب یہ اس کے نقصان اور فوائد دونوں ہیں ٹیکنالوجی کوئی بھی آتی ہے اس کے نقصان اور فوائد ہوتے ہیں یہ انسانی بات میں فیصلہ کریں گے کہ اس کا ہم نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا شکریہ بیٹی